بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو انٹیس ٹیس موٹر کی جانب سے آپ سب کو برنی چینل میں خوش شامدی کہتا ہوں دوستا ہم نے انگلیش ای ڈی ایمز اور پریزز کا جو سلسلہ شروع کیا تھا اسی سلسلے میں پارٹس سیون اپلوڈ کر لیتے ہیں اس سے پہلے جو چھے پارٹس ہو چکے ہیں ان تمام کی لنکس اس ویڈیو کے دسکرپشن میں ہیں اور جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ان دوستوں سے ریکیسٹے کے بلیت چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیلوال ایکار کو بھی کلک کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر لاجمی کیا کریں تو شروع کرتے ہیں پیسٹن نمبر سکسٹی ون سے پیسٹن نمبر سکسٹی ون ہمارے پاس ہے دس ون دہ ورس فار ویئر ورس بدتر کو کہتے ہیں اور ویئر پہننا کیا ہے چیک کو کہتے ہیں پہننا تو اس ایڈیم کا مطلب ہے انہا پور کنڈیشن بورے حالت میں یعنی کسی چیز پر اگر وقت گزر جائے تو اس کی کنڈیشن خراب ہو جاتی ہے وہ قابلی استعمال نہیں رہتا تو ہم کہتے ہیں کہ دی ورس فار ویئر یعنی انہا پور پیزیکل کنڈیشن دیو ٹو لانگ یوز جیسے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ دس ٹیلیویزن سیٹ is really worse for the ویئر آہ وی شوڑ replace it آہ وی ہیو to replace it تو دیکھیں option میں دیکھیں one out option a correct option اس میں option a ہے پیجھے نمبر 62 دیکھیں for good for good کا مطلب ہے for ever permanently اور یہ ایک praise ہے تو اس کا مطلب ہو گیا دوستو option a for a good cause temporarily option c permanently correct option permanently for good and question number 63 دیکھیں caught up with caught up with کے معنی ہے پکر لینا گریبتار ہونا تو option a converse tackled or listed option c دیکھیں correct option اس میں option c ہے اور اس طرح question number 64 دیکھیں in the clear یہ بھی ایک praise ہے اس کا مطلب ہے no longer in danger in the clear no longer in danger option d کو دیکھیں correct option is option d ہے question number 65 دیکھیں identify the meaning of the idiom miss the boat boat kishti کو کہتے kishti کو miss کر دی رہا تو اگر اس کو دیکھا جائے تو easy question ہے i think اس کا مطلب ہے to be very slow to be so slow option option c دیکھیں miss out on an opportunity correct option option c ہے question number 66 کو دیکھیں identify identify the meaning of the idiom seeing eye to eye ya see eye to eye be as see eye to eye ya seeing eye to eye اس کا مطلب ہے to agree fully with someone be in full agreement کسی سی مکمل طور فر اتفاق کرنا c eye to eye to agreed with somebody option a correct option option a question number 67 دیکھیں identify the meaning of the idiom spill the bean spill spill کہتے ہیں جب پرس کرے کسی چیز کے اوپر سے پانی گزر جائے spill کہتے ہیں اس کو اور bean پلیوں کو کہتے ہیں تو اس کا مطلب اگر آپ کسی چیز کے پلیوں کو دیکھیں اگر وہ اس کو اگر آپ پال دے تو وہ اشکارہ ہو جاتا ہے تو یہاں پر اس کا مطلب ہے کہ راس کو افشا کرنا سیکرٹ کو افشا کرنا جب آپ کو کوئی دوست کہیں کہ please do not spill the bean تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کا دوست آپ کو بتا رہا ہے کہ میری یہ بات کسی اور کو مت کہنا ٹھیک ہے it means that you don't tell to anyone this secret تو question ہو گیا آپ option c to reveal reveal بہنی اشکارہ کر دینا something that is supposed to be kept secret راس کو افشا کر دینا افشا secret اور question number 68 دیکھیں shedding crocodile tears مگر مجھ کے آنسو بہانہ یہ تو اردو میں بھی ہے مگر مجھ کی آنسو بہانہ تو اس کا مطلب یہ ہی ہے اگر آپ کا دوست کسی پریشانی میں مبتلا ہے لانہ کریں اور آپ یا آپ کوئی اور آ جائیں اور وہ جوٹ موٹ کے اتنا رونا شروع کر دیں اپنے آپ کو فیٹ یا آئے ہمارے کیا پلانہ ڈھیں گا لیکن اچول میں اصل میں وہ sincere نہیں ہے تو this is called shading crocodile tears آپ شن بھی کو دیکھیں ان سین 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 دس پلی اپ ایموشن جذبات آپ اور کرسی نمبر 69 دیکھیں 69 نمبر کرسی کہتے کہ identify this one identify the meaning of the idiom can't judge a book by its cover یہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ do not judge a book by its cover تو اس کا مطلب یہی ہے اردو میں کہ کسی کے ظاہری لباس پر مت جائیں اگر کوئی شخص زیادہ خوش لباس ہے اور جو بھی ہے لیکن آپ نے اس کو اس سے جج مت کریں دیکھیں کہ اس کے اندر کیا ہے اس کے اندر اخلاق کیا ہے تو can't judge اس کا مطلب ہو گیا تو دیکھیں option کو option b دیکھیں ہے آخر بیرونی بیرونی شکل شعبہ سے جج کرنا مشکل کام ہے آخر 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 دیکھیں دیکھیں question number 70 the meaning of the idiom fall on deep ears deep بہرے کو کہتے ہیں deep بہرہ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی بات کوئی سنے گا ہی نہیں it will fall on deep ears people would not listen to option b correct option is option b تو یہ تھی دوست آج کی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں پھر چینل کو سبسکر کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں thank you for watching